تھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان اتر پردیس میں چل رہے جنگل راج میں جہاں ایک اور لوٹ مڑا ڈکیتی بلتکار اور اب تو کڈنیپنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اتازہ خبر آ رہی ہے کہ پولیس بن کر آئے بدماش ایک ڈاکٹر کا کڈنیپ کر کے لے گئے دو دنوں تک پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی اب جا کر ایف آئی آر درج کی ہے کیا یہ معاملہ ہے اس کو بستریت روپ سے ایک الگ ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس خبر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس جنگل راج کے دوران ایک دوسری تصویر اور اُبر رہی ہے بی جے پی کے نیتا ویدھائک اور کارکرتا پولیس والوں سے بھیڑ رہے ہیں یا پولیس والے بی جے پی کے نیتا کارکرتا اور ویدھائکوں سے بیڑ رہے ہیں لگاتار یہ تصویر اُبر رہی ہے حال فلال میں یہ تصویر اُبر ہی تھی انناو سے انناو کلدیب سنگھ سینگر والا انناو جہاں پہ بی جے پی کے ایک ویدھائک رات کو پہنچ گئے تھانے اور وہیں پہ دھرنے پر بیٹھ کے اور صبح چھین بجے تک تھانے بیٹھ رہے ایس پی اور ڈی ایم چھینسو میٹر کی دوری تیہ کر کے چھینک گھنٹے بعد وہاں آئے کاربائی کاشفہ سندیا اور انہیں چلتا کر دیا آروپ لگا تھا کہ مندر کے نام پر وہ ایک مہلہ تھانے کے لیے آونٹی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سمرتکوں کے ساتھ مل کر اب ایسی ایک تصویر ہمارے پاس اگلاس سے آ رہی ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے کارکرتا کا کسی سے جھگڑا ہو گیا بی جے پی کے کارکرتا کا دھیان سے سنیے گا پولیس نے بی جے پی کے کارکرتا کوئی پیٹ دیا بھائی سب اور پولیس نے بی جے پی کے کارکرتا پہ ہی مقدمہ لکھ دیا اس کے بعد کیا تھا اگلاس سے جو بی جے پی کے بیدھائک ہیں راج گمار سہے ہوگی ان کو گصہ آ گیا وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ گونڈا تھانے پہنچ گیا لی گھڑ کے آروپ ہے ان کا وہاں دو دروگا اور تھانے دار نے مل کے ان کے بری طرح سے مارا گمبھی روپ سے ان کو پیٹا اور ان کے کپڑے تک پھاڑ ڈالے انہی کے زبانی ان کی کہانی جو آپ بی تھی ان پہ گزری ہے وہ سن لی جئے اور اس کے بعد ایسو نو پیسہ لے کر کے اس سے خلاف کاروائی کر دی اب ہم بات کرنے آئے کہ ہم ایسا ہی کریں گے اور ایسا ہی ہوگا آج ہم بات کرنے آئے تو ہم پہ تین تین دروگا ہمارے پہ مارنے پڑے میرے اوپر دیکھیں سارے کپڑے پھار دیکھیں تین تین دروگا ہونے اب اس پورے معاملے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے تھانا پریشر میں اور تھانا پریشر کے باہر پردرشن کیا وہ تصویریں بھی آپ دیکھ لیجئے کیسے لوگ نعرے لگار رہے ہیں یہ ماملا ابھی ایک طرفہ ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہم بھی ایک طرفہ ریپورٹنگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ویدھائی کے آروپوں کے مطابق درو دروگا اور ایک تھانے دار نے مل کے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ان کے کپڑے پھار دی ہیں پولیس کا کیا روخ ہے اور پولیس کس طریقے سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے ہو سکتا ہے مارپیٹ جو ہے ویدھائی کے بی جی پی کے لوگوں کی طرف سے پولیس والوں کے ساتھ کی گئی ہو لیکن کیونکہ ایک دم سے بچنے کا طریقہ ہی ہے کہ ویدھائی کے دے پولیس والوں نے میرے ساتھ مارپیٹ کی ہے آنن فانن میں جیلے میں بیٹھے ہوئے جو بڑے عدی کاری ہیں وہ پولیس والے کو سسپینڈ کر دیں گے نیا تھانے دار جو آئے گا اگلی بار سے ویدھائی کو سلام بجائے گا کیا گا بھئیہ یہ تو بہت فضیتہ ویدھائی ہے فضیت کروا دیتا ہے پچھلے ویدھائی جو دھروگا تھانے دار کو پیٹا ہے بھی ان کے ٹرانسپر بھی کروا دیا ان کو سسپینڈ بھی کروا دیا اب اس سے بھیڑنا ضروری نہیں ہے لیکن نکل کے سچانہ بھی باقی ہے کہ کیا واقعی میں پولیس نے پیٹا ہے یا ان لوگوں نے بھی پولیس کے ساتھ کوئی مارپیٹ کی ہے بھی تک ہمارے پاس ایک طرفہ ریپورٹنگ ہے ایک طرفہ ریپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بنے رہے گا داکڑ خبر کے ساتھ کل صبح اس پہ ایک بستریت ریپورٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ اور کس طریقے سے گنڈائی کی تصویریں آ رہی ہیں یو پی میں فلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سلکتے ہوئے اولوستے مدرے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال بھی ہوجہ دیں اجازت